پاکستان کئی دہائیوں سے دہشتگردی کی آگ میں جلس رہا ہے یہ ایک ایسا بدبخت فینامینا ہے کہ اس میں ہم ہر روز ایک نئی صورتحال سے جو ہے وہ دو چار ہوتے ہیں اس میں بے پناہ قربانیاں عام شہری سے لے کے ہماری مسلح فواج ہماری پولیس ہمارے رینجرز ہماری ایجنسیز یعنی ہر مقتبہ فکر نے ہمارے صحافی سیاستدان کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے جو ہے وہ اس میں قربانی پیش نہ کی ہو یا اس کا شکار نہ ہوا دونوں طرح سے ہماری مساجد کو نشانہ بنایا گیا امام بارگاہوں کو نشانہ بنایا گیا امپورٹنٹ بیلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا گیدرنگز کو نشانہ بنایا گیا اور آج جس حوالے سے ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں کہ دہشتگردی کی کوئی بھی صورت ہو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انڈیا کی جو ہے وہ انوارمنٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے انڈیا جو کہ اس وقت ایک دشمن ملک سے بھی جو ہے وہ آگے اس کی کاروائیاں جو ہے وہ جا چکی ہیں اس حوالے سے وہ صرف اپنے ظلم کو چھپانے کے لئے کشمیر میں بدترین ظلم اس صدی کا اس دور حاضر کا پچھلے ستر سال سے کشمیر ہندوستان کے ایسے ظلم کا شکار ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور بدکسنتی ہماری دیکھیں کہ اس ظلم کو جسٹیفائی کرنے کے لئے جو ہے وہ نت نئے جو ہے وہ بہانے تراشت کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے وہ جو ہے وہ اپنے حق میں کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہر قسم کی دہشتگردی کو جو ہے وہ پرموٹ کرتے ہیں پاکستان میں کلبوشن کا جو معاملہ ہے وہ اس کا ایک مو بولتا ثبوت ہے یعنی ایک ایسا ثبوت ہے کہ جس میں کسی دلیل اور ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے وہ کلبوشن کا گرفتار ہونا اور اس کا اپنا بیان جو ہے وہ ہی اس بات کے لئے کافی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان میں دہشتگردی کے ہر واقعے کے پیچھے کسی نہ کسی انداز میں جو ہے وہ کار فرما ہے یہ واقعہ جس کے مطلق آج آپ کو آئی جی صاحب جو ہے وہ بریف کریں گے اس میں ایسے واضح ثبوت ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ دہشتگردی میں کس طرح سے جو ہے وہ ملوث ہے ویسے تو جس طرح سے میں نے ارز کیا کہ ہر واقعے میں ہی ایسا ہے اور بہت سارے واقعات ہیں جن میں جو ہے وہ واضح ثبوت بھی ہماری ایجنسیز نے جو ہے وہ پکڑے ہیں لیکن جس طرح سے کلبوشن کا میں نے حوالہ دیا ہے اسی طرح سے یہ کیس بھی ایک ایسا حوالہ ہے کہ اسے جو ہے وہ مجودہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پیش کریں اور اپنے اس موقف کو اپنی اس سچائی کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے لائیں اور دنیا کو یہ بابر کروائیں اور ہندوستان کا جو یہ مکروح چیرہ ہے دہشتگردی کا چیرہ جو ہے اسے پوری طرح سے جو ہے وہ بے نکاب کریں اس سلسلے میں آج جو ہے وہ سی ٹی ٹی کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ اس کی تفصیلات سے جو ہے وہ اگاہ کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ وزارت خارجہ بھی ہے اور اس کے بعد اقوائم اتہدہ میں یہ معاملہ جو ہے وہ پوری جو ہے وہ برپور طریقے سے جو ہے وہ اٹھایا جائے گا اور ہندوستان کا یہ مکروح چیرہ جو ہے یہ بے نکاب کیا جائے گا ایک طرف وہ دہشتگردی میں ملوث ہے دوسری طرف وہ کشمیر میں بدترین ظلم میں ملوث ہے اور تیسری طرف جو ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ محصوم بننے کی جو ہے وہ کوشش میں جو ہے وہ ہر وقت لگا رہتا ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کے اس چیرے کو جو وہ ڈیزرب کرتا ہے کہ اسے جس انداز سے بے نکاب کیا جائے اس میں شاید ہم ابھی تک اس حد تک جو ہے وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں لیکن اس حد تک کامیاب جو ہے وہ نہیں ہوئے ہمیں اس بارے میں جو ہے وہ کوشش کے ساتھ ساتھ آپ تمام احباب کا جو ہے وہ توابن بھی جو ہے وہ درکار ہوگا یقی مقے توف تک